بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج ہم بنائیں گے مزیدار سے مرک چنے بڑی آسان ریسپی سے تو سب سے پہلے آپ اس کی چیزیں نوٹ کر لیں میں نے اس کے لیے لیا تقریباً تین پاؤ چکن 750 گرامز چنے لیے ہیں میں نے ایک پاؤ سے تھوڑے زیادہ تھے ان کو میں نے رات بھار پانی میں بھگو دیا صبح میں نے ان کو نیا پانی ڈال کر ایک چمچ نمک ڈال کے پندرہ منٹ کے لیے کوکر کر لیا پھر اس میں میں نے ڈالنے کے لیے لیے ہیں تین بڑے سائز کے پیاس ان کو میں نے چاپ کر لیا ایک چمچ لیسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ جائے گا اس میں پھر اس میں نمک جائے گا تقریباً ایک چمچ کیوں کہ میں نے چنوں کو وائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا two teaspoon اس میں جائے گا لال مرچ کا پاؤڈر half teaspoon اس میں جائے گا حلدی کا پاؤڈر half teaspoon کالی مرچ کا پاؤڈر one teaspoon agaram masala پاؤڈر one teaspoon اس میں جائے گا خشک دھنیہ کا پاؤڈر one teaspoon سعبت زیرا اور one teaspoon اس میں جائے گی خشک سوری مہتھی اس کے بعد ثابت گرہ مسالوں میں اس میں جائیں گے دو ٹکڑے دارچینی کے دو موٹی الائچیاں دو سبس الائچیاں اور چار عدد لانگ اس کے لیے پھر میں نے تیمارٹر لیے تین عدد ان کا چھلکہ اتار کر ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا اور ان کی یہ پیسٹ بنا لی کوکنگ آئل اس میں جائے گا ہاف کپ سے زیادہ تقریباً تھیری فورت کپ دہی اس میں جائے گا تین سے چار چمچ بڑے اور یہ سبز مرچیں اور ادھرک میں نے گارنیشنگ کے لیے لیا ہے تو چلیے اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل 3 فورت کپ کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے چوپ کر کے رکھے ہیں اور ان کو ہم میڈیم ہیٹ پر تھوڑی دیر کے لیے ان کے گولڈن ہونے تک اس کو آئل میں پکائیں گے دیکھیں پیازوں کا کلر بڑا پیارا سا گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے چلیں اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور چکن کو میڈیم ہیٹ پر دو منٹ کے لیے اس مسالے میں بھونیں گے ایک منٹ اس کو ہم نے فرائے کیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے ثابت مسالے رکھے تھے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے زیرہ نمک لال مرچ کا پاؤڈر حلدی پاؤڈر اور جو ٹوماتروں کی ہم نے پیسٹ بنا کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے یہ تب آم چیزیں ڈالنے کے بار ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے دو منٹ تک ہم نے اس کو مسالے میں بھونا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً دو کپ پانی چھو دو کپ پانی ایڈ کرنے کے بار ہم اس کو میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پر اس کے گلنے تک اس کو کوک کریں گے اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کے آلماس گلنے تک ہم اس کو کوک کریں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو چکن کو گلا لیا ہے پانی میں دیکھئے اس کا پانی آلماس پشکو رہا ہے اب ہم دو سے تین منٹ تک اس کو انسور کر کے اچھی طرح سے بھونکے اس کا سمام پانی اندر سے ڈرائے کر دیں گے اس ٹائم میں بھونتے وقت ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا بھون لیں گے کہ اس کا سارا پانی پشک ہو جائے چکن کو اچھا سا ہم نے بھون لیا اب فلیم کو کریں گے ہم میڈیم ٹو سلو اور ایڈ کر دیں گے اس میں جو ہم نے چنے بوائل کر کے رکھے ہیں وہ جس پانی میں آپ نے چنوں کو بوائل کیا ہے وہی پانی اگر آپ ڈالیں گے اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ سیادہ اچھا بنے گا اب آپ اس کے اندر جتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں اسے ساپ سے آپ اس میں ایک یا دو کپ پانی ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے وان ٹی سپون کورینڈر پاورڈر یعنی یہ خوشک دھنیے کا پاورڈر وان ٹی سپون گھرم مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور وان ٹی سپون سوکی میتھی ان تمام چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو پہلے تیز چولے پہ ہم ایک دو بوائل آنے دیں گے یہ تیز چولے پہ اس کو اچھا سا بوائل آ چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے سلو بلکل اور بلکل سلو چولہ کر کے ہم اس کو پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے پانچے منٹ کے لیے ہم نے اس کو سلو ہیٹ پر دم پر رکھ دیا تھا اور آپ دیکھتے ہیں اس کا آئل اچھی طرح سے اوپر آ گیا ہے اس میں ہم آپ ڈالیں گے دو سے تین سبز مرچے اور سلائس میں کٹا ہوا ادرک چولے کو کریں گے ہم بند اور اس کو کریں گے اب ہم ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ ہو گئے ہیں مزیدار سے مکچنیں آپ اس ریسپی کو فالو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پساند آئے گی یہ ڈش اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو پساند آئے تو لائک کریں اللہ حافظ